ہم نے اس کو کلیر کیا جب سے گورنن نے چار چھوڑا اور اپنی گورنن کے ریجیم کے اندر زراس شریف صاحب اور ان کی حکومت نے اندرہ ہمیشہ پلان یہ کیا ہے کہ کریڈٹ کی وجہ سے کسی اور پاکرس پر کچھ نہ ملے عوام کچھ نہ ملے کیک بیکس ملے پروجیکٹ جلے ہو اور پاکستان ہمیشہ بیک فوڈ کے اندھیروں میں چلا جائے گوار فوٹنگ سے اپنے پلان ملالی ہے اس کا ہم اس کی ایکیوزیشن کے طرف جا رہے ہیں اس لاز کو کٹیل کرنے کے لیے جو پاسیبلیٹیز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ہاؤزنگ سکیم کے حوالے سے اپنا گھر ہر کسی کی خواہش نایہ پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے فارم جمع کرانے کے لیے اسلام آباد کے نادرہ دفتر میں شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی وزر مملکت داخلہ شہریہ رافتیدی کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے عام آدمی کے لیے سوچا ہی نہیں تنقید اور مزاق آسان ہے اس سکیم کی ریگلیریٹی باڈی بنے گی اس ریپورٹ میں جانیے خواتین ہو یا مرد اسلام آباد میں نادرہ کے بلو ایریا دفتر کے باہر نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے فارم جمع کرانے کے لیے کھڑکی تو رش رک گیا وزیر مملکت برائے داخلہ شہریہ رافتیدی نے افتتاہ کے موقع پر حکومت کی ترجیحات بتائیں وزیر مملکت نے تنقید کرنے والوں کو جواب بھی دیا اس قوم کے باسی اس انتظار میں تھے کہ ان کو اپنے ملک میں اپنا سمجھا جائے اور یہ جو انیشیٹیو ہے جو خاص کر نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام ہے اس میں ون ونڈو سروس ان کو یہ موقع دینا ان کو احساس دینا کم قیمت میں وہ تمام تر سہولیات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے فارم جمع کرانے کے لیے آنے والے شہری جہاں سکیم پر خوش نظر آئے وہیں لمبی کتاروں اور سٹاف کم ہونے پر نادرہ حکام پر برہمی کا بھی اظہار کیا صبح بچوں کو سکول چھوڑ کے صبح ایٹو کلوک سے میں یہاں پر کھڑی ہوں سیون تھرٹی بیٹے کو ڈراؤپ کر کے ایٹو کلوک ہم یہاں آگئے تھے لیکن چیئرمن وغیرہ اور یہ سارے جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپننگ کیے آج وہ لوگ بہت لیٹ آئے ہیں دس گیارہ بجے ان کو آن لائن کرنا چاہیے تھا جو پیسو کا سسٹم تھا وہ ان کو ایزی پیسز کی شاپ کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے کرنا چاہیے تھا نادرہ کے مطابق ہاؤسنگ سکیم کے فارمز جمع کرانے کا وقت صبح نو بجے سے شام چار بجے تک ہے ساٹھ دنوں تک فارم باشمول ہفتہ اور اتوار کو بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں جالی اکاؤنٹس کیس کی سمات ہوئی سنتالیس عرب کی ٹرانزیکشن جالی اکاؤنٹس سے سامنے آئی ہیں سوال اسے بھی آپ کو بتائیں گے پھلال آپ کو لیے چلتے ہیں حمزہ شہباز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے پنجاب اسمی کے باہر اس وقت حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کے مناظر برائی راست دیکھ سکتے ہیں پریز علی صاحب نے انٹرویو میں فرماتے ہیں نہیں نہیں شہباز صاحب غلط کہہ رہے ہیں نیپ ٹھیک کہہ رہی ہے تو قوم یہ تماشاں دیکھ رہی ہے سپیکر پنجاب اسمیڈی کا سپیکر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا لیڈر نواز شریف بھی تھا آپ کا لیڈر مشرف بھی تھا آج آپ عمران خان کو لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں آپ جتنا مرضی عمران خان کا شاہ سے شاہ کا وفادار بن لیں حمزہ شہباز اس وقت پنجاب اسمیڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا خیرہ ہے کہ سپیکر پنجاب اسمیڈی کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ میں سپیکر پنجاب اسمیڈی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پرویز مشرف کے بھی وفادار تھے اور اس سے پہلے وہ میان آواز شریف کے وفادار بھی تھے کہ اپنا جو ہے نا وہ اسمیڈی کے اندر جو ہے وہ عراقین نہ آ سکیں جب سپیکر سسپینڈ کرتا ہے وہ ہاؤس میں نہیں جا سکتے تو میں قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سپیکر صاحب ہیں ان کو ذرا حمزہ شہباز اس وقت پنجاب اسمیڈی کے بار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم غریبوں سے روزگار چھینڈ رہے ہیں نیب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نیب احتسابی نہیں بلکہ انتقامی کاروائیاں کر رہا ہے وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں پر کیسز ہیں لیکن انہیں پوچھا نہیں جا رہا صرف شریف خاندان کے خلاف نیب کاروائیاں کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ بیورکریسی اور پولیس کام نہیں کر رہی جبکہ عمران خان غریبوں سے روزگار چھینڈ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیب انتقامی کاروائیوں پر اترا ہوا ہے وفاقی کابینہ میں بیٹھنے والے کئی لوگوں پر بھی کیسز ہیں لیکن ان کے خلاف کاربائی نہیں کی جا رہی پنجاب کا بجٹ شہباز شریف حکومت جو چھوڑ کے گئی تھی اس کا حجم تھا 635 ارب کتنا تھا 635 ارب آج جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے وہ 238 ارب کا بجٹ ہے اور یہ کہنے والے جو کہتے تھے کہ ہم ساؤت پنجاب کے لیے کام کریں گے ساؤت پنجاب کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ساڑھے تین سو فیصد بجٹ ہم نے بڑھایا جو کہ دو سو چوبیس ارب روپیہ تھا اور آج جو پورے پنجاب کا بجٹ ہے وہ صرف 238 ارب روپیہ ہے یہ بات کرتے ہیں پنجاب کی آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے پنجاب کے کسان سن رہے ہیں کہ 65 سے 70 فیصد جو آمدنی ہے پنجاب کی وہ کھیتوں سے ہے وہ ایگری کلچر سے ہے وہ کسان اپنے خون پسینے کی کمائی ایک کرتا ہے ارب روپیہ کا کسان کو ہم نے خاد میں سبسٹیڈی سبسٹیڈی دی اس حکومت نے آتے ہی وہ سبسٹیڈی ویڈراؤ کر لی تو یہ بجٹ کیا ہے اور نیازی صاحب کنٹینر پر چڑھ کر تھکتے نہیں تھی کہ یہ شاہ خرچیاں ختم ہونی چاہیے یہ وزیر علیہ سیکریٹریٹ کا بجٹ انہوں نے 60 کروڑ روپیہ کر دیا یعنی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے 20 فیصد بجٹ وزیر علیہ سیکریٹریٹ کے بڑھا دیا انہوں نے تو یہ کون سا نیا پاکستان ہے یہ کون سے نئے اقدام ہے جس سے پاکستانی معیشت کا بھلا ہو بلکہ پاکستانی معیشت کا بٹا بیٹھ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی میں خودکشی کر رہوں گا آئی ایم ایف سے کردہ نہیں لوں گا اسد عمر صاحب فرماتے ہیں میں آئی ایم ایف کے بھی یہ چھپوں گا نہیں پھر کہتے ہیں نہیں شاید ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے اور اسی اثنا میں ڈالر روپیہ کو جھٹکا لگاتا ہے اور 900 عرب کا کردہ جو ہے وہ چڑ جاتا ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ کھلنڑرے لوگ ہیں یہ کھلاڑی بھی نہیں آناڑی ہیں یہ ملک کیسے چلائیں گے اور یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ایسے ملک نہیں چلتے اور آپ خود اپنے موہ سے فرماتے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں مجرم بیٹھے ہیں نیاج صاحب آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا اور میں بھی آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں میں آپ کو مجبور کروں گا یہ میرے جو عرقین ہیں یہ پاکستانی قوم آپ کو مجبور کرے گی اور آپ کو بتانا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلیکوپٹر میں آپ نے جو سیر سپاٹے کیے تھے اسے قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچا پھر بات کرنا اپوزیشن کے اندر مجرم ڈھونڈنا اپنی کبینہ میں مجرم ڈھونڈیے اپنی پنجاب کبینہ میں قبضہ گروپ کو تلاش کیجئے پھر آپ بات کرتے ہوئے بھی سجتے ہیں تو یہ جو دوگلہ میار ہے آپ کا یہ بہت جلدی پاکستانی قوم کے سامنے آیا ہو گیا ہے اور ابھی زمنی الیکشن تو ہوا تھا کل جو خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوا ہے صوبے کی سیٹ جو آپ کے گورنن نے چھوڑی تھی وہ آپ ہار چکے ہیں پاکستانی قوم کے سامنے آپ سیٹ نہیں ہار چکے آپ نئے پاکستان کا جو جالی نعرہ تھا اس کا مقدمہ عمران نیائی صاحب آپ ہار چکے ہیں آپ آپوزیشن کو گرفتار کر لیجئے آپ شہباز شریف کو گرفتار کر لیجئے لیکن ثبوت کے بغیر کسی ریفرنس کے بغیر آپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر آپ اپنا جو ہے وہ مولا جٹ اور نوری نت والے نعرے لگاتے ہیں اس سے ہم خوافظہ ہونے والے نہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور ہم انتظار کریں گے ہم انتظار کریں گے کہ ایک ایک کر کے جو پاکستانی قوم سے آپ نے وعدے کیے تھے جو سبس باغ آپ نے پاکستانی قوم کو دکھائے تھے وہ ایک ایک کر کے آپ کا دعویہ جھوٹا ثابت ہو اور پاکستانی قوم نیا پاکستان کے جھوٹے نعرے کی اصل حقیقت جان لے ہم نے کہا ہے کہ مل کر موجودہ حکومت کے خلاف تمام جماعتوں کے ساتھ آپوزیشن کے ساتھ مل کر چلیں گے پاکستان مسطمی نون کے ساتھ نہیں یہ اوپوزیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل نہیں تو آج ہم سب مل بیٹھیں گے کیونکہ سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جالی منڈیٹ ہے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ پڑا ہے تو آج یا کل ہم سب کو مل بیٹھنا ہے اور مجھے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ غیر ذمہ دارانہ لوگ ہیں پاکستان میں ابھی تک جو ڈیڑھ مہینے میں سب سے اچھا کام انہوں نے کیا ہے وہ صرف وزیرات میں ہاؤس کی بھینسری کی نینامی انہوں نے کامیاب کی ہے اور اپنا جو ہے نا وہ انہوں نے لیٹرین صاف کرائی ہیں جو نیائی صاحب جس پر لگے ہوئے ہیں نہ معیشت کی پرواہ ہے نہ صوبے میں آج جو امن ایامہ کا معاملہ ہے اس کی پرواہ ہے بجٹ میں اپنا جو ہے وہ اون کے مو میں زیرہ کے برابر انہوں نے امن ایامہ کے لیے پیسے رکھے ہیں جب ہم ملک چھوڑ کے گئے تھے اقدار چھوڑ کے گئے تھے کراچی میں امن کی رون کے لوٹی تھی خدا کے فصل و کرم سے دہشت گردی ختم ہوئی تھی اس ملک میں بجلی کے اندیرے ختم ہوئے تھے اور ہم نے قوم کے چیس سو تیس ارب روپے بچائے ان منصوبوں میں سے تو ایک تو بات بتائیں کہ اس بجٹ میں کوئی نیا منصوبہ نہیں رکھا میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی نیا منصوبہ نہیں رکھا اور وزیر خزانہ محصوب فرماتے ہیں گروس ریٹ کے بارے میں ایک مہینے بعد سوچیں گے اور میرے بھائی یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ چھ سو پینتیس ارب کا ڈیولپنٹ بجٹ مسلم لیگ نون نے دیا تھا آخری آپ نے دو سو اٹھتیس ارب کا دیا مزاک کیا گروس ریٹ تو تب ہوتا ہے جب گروس کو فیکٹر کو بنانے کے لیے اپنا پیسہ خرچتی ہے بجٹ میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نقصی ہے تو انہوں نے تو جو غریب کی سواری تھی میٹرو بس جو غریب آدمی تھنڈی سواری ٹائم پہ سفر کرتا تھا وہ بھی حق چھین لیا غریب آدمی سے میٹرو بس کے قرائے بھی بڑھا دیئے تو میرے بھائی ملک چندوں سے نہیں چلتے ہیں اور آج میں سپیکر پنجاب اسیمبلی کو وون کرتا ہوں کہ یہ آپ کی جانب داری جو آج اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی حمزہ شہباز میڈیا سے بات کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا گروس ریٹ کی بات کی جاتی ہے لیکن کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں رکھا گیا انہوں نے کہا کہ غریب آدمی کی سواری میٹرو بس تھی جس میں وہ آرام دے سفر کرتا تھا اس کے قرائے بھی بڑھا دیئے گئے انہوں نے کہا کہ جب نونلی کی حکومت تھی تو ملک سے اندھیرے ختم ہوئے تھے دیشت گردی کا ناسور ختم ہوا تھا کراچی کی روشنیاں بہال ہوئی تھی لیکن اس حکومت نے اپنے بجٹ میں سیکیورٹی کے لیے اور عام انسان کی حفاظت کے لیے بھی کوئی بجٹ نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ گروس ریٹ کی بات تو کی جاتی ہے لیکن ایسے کوئی بھی منصوبے نہیں رکھے گئے جس سے گروس ریٹ میں اضافہ ہو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو اس ٹولیوں میں بھرتی کیا گیا ہے وہ اتہائی نہ ہے لوگ ہیں اور اس سے ملک چندے سے ترقی نہیں کرتے ان کا کہنہ ہے کہ وزیراعظم جس ہیلی کافٹر میں سیر سپاٹے کرتے رہے انہیں اس کا حساب دینا ہوگا عمران خان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا لیکن اس پار حکومت نے پلان بنایا ہے